بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ فوری طور پر اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہو جائیں کہ ہم اپنے اندر ایک دباؤ کی کیفیت محسوس کریں کہ ہمیں کوئی ذہنی دباؤ پیدا ہو گیا ہے یا یہ کہ ایک اسٹریس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کبھی کبار اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ایکزرشن بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے انسان کو کبھی کبار اسٹریس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی غیر معمولی کوئی ٹینشن پیدا ہو گئی ہے کوئی مسائل ہیں جو کہ فیملی آفیرز میں چل رہے ہوتے ہیں کئی مرتبہ ہمارے ساتھ یا کوئی کیریرز کے حوالے سے کوئی ایسی باتیں ہیں جو کہ تنگ کر رہی ہیں مسلسل یا کوئی کسی بھی قسم کے کسی سے کوئی دشمنی پیدا ہو گئی ہے کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں اور آپ کو لگتا ہے کہ فلان آدمی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے کئی بارتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک سٹریس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اب اس سٹریس کی کیفیت سے فوری طور پر نکلنے کا طریقہ ایکار کیا ہے اس پر میں بات کروں گا اور میں پہلی بتا چکا ہوں کہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں تھکاور بھی وجہ ہو سکتی ہے کوئی ٹینشنز بھی ہو سکتی ہیں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کے بنا پر انسان کو ایک سٹریس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے سٹریس سے مراد میری ہے دباؤ زیادہ ذہنی دباؤ جو ہے وہ پیدا ہو گیا اب اس سے نکلنے کا طریقہ ایکار کیا ہے تو اس سے نکلنے کے طریقہ ایکار یہ ہے کہ آپ دو پوزیشنز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں آپ عمل کر کے آپ جو ہے اس سٹریس سے فوری طور پر نکل سکتے ہیں پہلی پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ یا تو بیٹھ جائیں کسی کرسی پر اور اپنی کمر کو سیدھا رکھیں یعنی آپ کسی جگہ پر بیٹھ جائیں کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر آپ کے لئے بیٹھنا اور کمر کو سیدھا سیدھی کرنا آسان ہو کوئی آسان سی کرسی ہو نارمل ایک کوئی کرسی ہو میں اس کی بات نہیں کروں جو کہ عام طور پر ہمارے دفاتر کے اندر کرسیاں ہوتی ہیں وہ نہیں میں ایک سٹریٹ کرسی کی بات کروں اور سٹریٹ چیئر کی بات کروں جو ہم عام طور پر کھانی کی ٹیبل پر جو کرسیاں استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پر سٹریٹ ہوتی ہیں ان کی کمر سیدھی ہوتی ہے یعنی ان کی جو ٹیک ہوتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے تو آپ اپنی کمر کو وہاں پر سیدھا رکھ سکتے ہیں اس پوزیشن میں بیٹھیں کہ آپ کی کمر کو سیدھا رکھنا آپ کے لئے آسان ہو یا پھر آپ ایسی کہیں پر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ اپنی کمر کو سیدھا رکھ سکتے ہیں یا دوسری پوزیشن یہ ہے کہ آپ سیدھے لیٹ جائیں یعنی سیدھے رخ پر آپ لیٹ جائیں اور پھر آپ کا کام یہ ہوتا ہے یہ دونوں میں سے کوئی ایک پوزیشن بھی آپ لے سکتے ہیں اور پھر آپ کا کام یہ ہوگا کرنا پھر آپ نے یہ ہے کہ اپنے جسم کے مختلف آزا جو ہیں ان پر دھیان دینا ہے یعنی سب سے پہلے آپ پوزیشن لینے ہیں یا تو آپ لیٹ جائیں گے یا بیٹ جائیں گے ایک تو یہ بات ہو گئی اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے مختلف آزا پر دھیان دیں گے سب سے پہلے آپ نے پیریوڈک چلنا ہے سٹیپ بے سٹیپ چلنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے سر پر دھیان دینا ہے یعنی آپ اپنے سر پر دھیان دیں گے سر کو آنکھیں بند کر لیں گے اور سر پر دھیان دیں گے سر کو اپنے جو ہیڈ ہے آپ کا یہ پوزیشن اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ سوچیں گے اس پر توجہ دیں گے اس کے بعد آپ اپنے ماتھے پر توجہ دیں گے ماتھے پر توجہ دیں گے اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اپنے جبروں پر توجہ دیں گے جبروں پر توجہ دینے کے بعد تھوڑی دیر آپ نے ٹائم لگانا ہے جتنا بھی آپ ٹائم لیں اس میں کوئی قید نہیں ہے میں عام طور پر اس بات کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی ڈاکٹر قدیر کا فارمولا نہیں ہے کہ جی اس میں اتنا سیکنڈز آپ نے لازمی لگانا ہے یہ جو مائنڈ فول میڈیٹیشن کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس میں کوئی ڈاکٹر قدیر کا فارمولا نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کو کوئی چیز سوٹ کر رہی ہوتی کوئی آدمی کو کوئی چیز سوٹ کر رہی ہوتی تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے جبروں پر توجہ دیں گے اور جیسے جیسے آپ ان چیزوں پر توجہ دیتے رہیں گے آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان کے اوپر سے ایک جو دباؤ کی کیفیت تھی ہے وہ جو سپریس کی کیفیت تھی ہے وہ جو تناؤ تھا وہ تناؤ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر آپ اپنے کاندھوں پر توجہ دیں گے کاندھوں پر توجہ دیں گے جتنا ٹائم آپ لگانا چاہیں دو سیکنڈ تین سیکنڈ پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ جتنا بھی آپ لگانا چاہیں وہ لگائیں کاندھوں پر توجہ دینے کے بعد آپ اپنے سینے پر توجہ دیں گے سینے پر توجہ رکھیں اور تھوڑی دیر آپ نے آنکھیں بند رکھنی ہیں اس سارے پروسیجر میں سینے پر توجہ دیں سینے پر توجہ دینے کے بعد اپنی کمر پر آپ نے توجہ دینی ہے کمر پر توجہ دیں گے تھوڑی دیر کمر پر اپنی توجہ رکھیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے کول ہوں پر یعنی اپنے ہپس پر توجہ دینی ہے تھوڑی دیر اس پر توجہ رکھیں اس کے بعد آپ نے اپنی رانوں پر توجہ دینی ہے رانوں پر توجہ دی آپ نے پھر آپ اپنے پنڈلیوں پر توجہ دیں گے پنڈلیوں پر تھوڑی دیر توجہ رکھیں پانچ دس سیکنڈ جتنا بھی آپ رکھنا چاہے رکھیں اس کے بعد آپ نے پیروں پر توجہ دیں گے پیروں پر توجہ دینے کے بعد تھوڑی دیر پانچ دس چار پانچ سیکنڈ جتنا بھی آپ لگانا چاہے لگا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے انگوٹوں دونوں پاؤں کی جو انگوٹے ہیں ان پر توجہ دینی ہے اس کے بعد آپ خود محسوس کریں گے جب یہ سارا پروسیجر آپ کر لوگے آپ خود محسوس کروگے کہ آپ کا جو جو ایک سٹریس لیول ہے وہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا سٹریس لیول جو ہے جو تناو آپ کے ذہن پر ایک سوار تھا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ جو ہے بلکل اپنا آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنا شروع کر دیں گے تو یہ وہ پروسیجر ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے ذہنی تناو کو کم کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ یہ روزانہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ صبح کریں شام کریں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے جس وقت آپ چاہے یہ کام کر سکتے ہیں دوستو اس قسم کی اور بھی ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں اور جو بھی مجھے یہ میڈیٹیشن کے حوالے سے جتنی بھی معلومات مجھے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور کوئی اگر آپ کا سوال ہو تو ضرور آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال مجھے کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں اور یہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ